علم عبدالروف رحمان جھنڈہ نگری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حقوق و معاملات میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر بچے کے بگار کا سبب ماحول ہو مدرسہ ہو اسکول ہو تو فوراً بچے کو اس ماحول سے اس مدرسے سے اس اسکول سے نکال لینا چاہیے کیونکہ ماحول کا بچوں کے بننے اور بگڑنے میں کافی گہرہ آثر ہوتا ہے اگر ماحول خراب ہوگا تو بچے بھی خراب ہو جائیں گے اگر ماحول اچھا ہوگا تو بچے بھی اچھے ہو جائیں گے آج ہم سماج اور معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کے بچوں کو دیکھتے ہیں ان کے اندر گالی گلوج نہیں ہوتی ہے ان کے اندر تانو تشنی نہیں ہوتی ہے ان کے اندر دوسرے لوگوں کو برا بھلا کہنے کی روش نہیں ہوتی ہے وہ بالکل سادہ رہتے ہیں بلکل اچھے رہتے ہیں اچھا لباس پہنتے ہیں اچھی گفتگو کرتے ہیں اچھے کردار کے مالک ہیں لیکن وہیں بہت سے لوگوں کے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر گالی گلوج کی روش ہے ان کے اندر نہ بڑوں کا عدب ہوتا ہے نہ چھوٹوں سے پیار ہوتا ہے نہ چھوٹوں پر شفقت ہوتی ہے اس کی جو اصل وجہ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ایسے معاشرے میں رکھا ایسے ماحول میں رکھا جو ماحول اچھا نہیں تھا جو ماحول سازگار نہیں تھا لہذا باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی سوسائٹی اور اچھے معاشرے میں رکھے جہاں سے مسجد قریب ہو اور جہاں اسکول قریب ہو جہاں مدرسہ قریب ہو جہاں اچھے لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں اور اچھے لوگوں کا بسیرہ ہو اور اچھے لوگ وہاں آتے جاتے ہوں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی